بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں امیم نیوز ریجل فاقیدار حکومت اسلام آباد نیشنل پریس ویب سے برائے راست ناظرین یہاں پر پاکستان تحریک انصاب نے عمران خان سے یحنیدہتی کے لیے کارکنان کو وزرہ کو ایک کال دی تھی کہ ساڑھے چار بجے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور دو گھنٹے کا یہاں پر گھرنا دیں گے اور اس دران جو ہے جو مختلف گزرہ ہیں پاکستان تحریک انصاب کے امی نیز کارکنان اور دیگر ہوتے دران وہ خطاب کریں گے اب یہاں پر آمد شروع ہوئی چکی ہے پاکستان تحریک انصاب کے کارکنان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سینیٹر ہیں فاؤزیہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ہم سب سے انشاءاللہ فردن فردن بات کریں گے اور یہ اس وقت خان صاحب سے ظہار یک جہتی کے لیے یہاں پر تمام یہ پاکستان تحریک انصاب کے کارکنان جو ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت بینر آویزہ ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہاں پر میڈم فاؤزیہ موجود ہیں اور یہاں پر ترتیب دیا جا رہا ہے بقیدہ طور پر جو ظہار یک جہتی کی یہ ریلی ہے اور تقریباً دو گھنٹے جو ہے وہ یہاں پر سٹیک کیا جائے گا میڈم فاؤزیہ جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں میں کرتا ہوں میں بتائیے گا یہاں پر اززخار یک جہتی کے لیے آپ موجود ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے جبکہ تحریک عدم اعتماد بھی انہوں نے پیش کی ہوئی ہے دیکھیں جو بھی انہوں نے پیش کی ہے ہمارا حق ہے سیاسی کہ ہم اتجاج کریں جو ہمارے ملک میں ایک ریل بنتی جاری ہے کہ غلط کو ہمیشہ ساتھ ملتا ہے تو ہم نے تو اتجاج کرنی ہے ہم نے تو حق کی اور سچ کی بات کرنی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا جس کا نام ہے conspiracy ہے and we want to bring it to the world انٹرنیشنلی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو دیاتی ہے we are now going to take it ہم نے ایک چھکنا نہیں ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے ہر خواتین بچی بچہ سب یہاں جمع ہیں اپنے خان کی solidarity کے لیے خالی نہیں ہے ہمیں محبے وطن ہیں یا صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں یا کہ سویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں آج کھڑے ہو گئے ہیں کہنے کے لیے کہ جو ہوا ہے یہ عدم اعتماد جو بھی یہ کر رہے ہیں کہ کس کے بل یہ کر رہے ہیں کیا کیا ہے خان نے بھائی آپ لوگوں کو بہت شور ہے کہ judiciary اور کیا کہتے ہیں democracy ہو تو democracy کا مطلب یہ ہوتا ہے جمہوریت کا کہ آپ کالے دھندے کریں آپ کالی چور دروازوں سے آئیں آپ خود میں ہمت نہیں ہیں غیروں کی آپ کندوں پہ چڑھکیں آئیں کیوں ہمارا ملکیں اتنا کنزور ہیں ہم غیرت من نہیں ہیں آپ لوگ غیرت من نہیں ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں میں سارے وام سے بات کرتی ہوں کیا ان کی ضمیر سو گئے انہیں یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کو بیٹھ جا کے بتایا جائے جو جس جس پارٹی کا ہے اگر وہ محبہ وطن ہے وہ کبھی بھی یہ اچھی ہے ان کا جو نو کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے اس کو نہیں ہونے دے گا ان کو غیرت آنی چاہئے ان کو ابھی بھی چوبیس گھنٹے ہیں بلکہ کم گھنٹے ہیں کہ اب بھی یہ عقل کے ناکھوں لے لیں اور ان کو سمجھ آجائیں کہ یہ بہت برا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ برا کر رہے ہیں ہماری تو عمر گزر گئی ہے آپ جو ہیں آپ کے بچے میرے بچے میرے گرانڈ چیلرن ان کے لیے ہمارے ملکیں یہ تباہ کر دیں گے اب ہم پھر جس کا نام زنجیروں میں آجائیں ہم پھر یس من ہو جائیں ہم پھر غلام بن جائیں ہم پھر سنیر بن جائیں ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کی انٹیگریٹی کے لیے ہم اپنی جان ہیں تو ہم جان دینے کو آئے ہم کفن پھن کر رہے ہیں خودو کر کے آئے کہ جو ہوتا ہے ہم مگر ملک کے لیے کبھی بھی ہم قربانی دیں گے اور کمپرمائز نہیں کریں گے ایناف ایس ایناف ایبسلوٹلی نوٹ جو خان نے کہا اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے شورم کرو جو تم لوگ کھڑے ہو تم اتنے جس کا نام ہے اپنے ویسٹرز انٹرس کے لیے آئے ہو تمہیں کبھی اپنے ملک کا خیال نہیں آیا تم ہو کون جو تم لوگ یہ کر رہے ہو سب جان دیں کہ تم لوگ ہو چھوڑ جو تمہیں آج گندہ دے رہے نا کل وہ تمہیں ٹھٹا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ پورے پاکستان کی عوام جس طرح نکریے کر رہے ہیں اسلام آباد پریس کلپ پہ لوگ جو ہیں ان چوروں کو برداشت نہیں کر رہے یہ جو چور اور منڈک بٹھائے ہیں سب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم وزیر آدم عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں سارا پاکستان ساری سیویل سوسائیٹی اب پی ٹی آئی پارٹی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے یہ عمران خان کو ہم وزیر آدم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ سچا انسان ہے جس نے ملک کے لیے عمران خان کو پر پرائیم میریسٹر شپ سے ہٹایا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ پورا عوام جو سڑکوں پہ ہوگا پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا ہماری ماں بہنیں بچے سب بھوڑے سب لوگ باہر نکلے ہیں کوئی شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے ہٹایا جا رہا ہے یہ پورا پاکستان سرابہ اتجاز ہو جائے گا پوری پاکستان سڑکوں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ بات کیا کہیں گی مہم آج یہاں پہ آپ اجہاری ایک جہتی کے لیے موجود ہیں بڑی سرگرم رکن ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کیا آپ حراول دستے میں شامل ہوتی ہیں جی بہت شکریہ جی ہم عمران خان صاحب کے لیے نکلیں ہم تحریک انصاف کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ ہم انصاف لے کے رہیں گے یہ وہی کرپ ٹولیں جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے میں کہتی ہوں زرداری اور بلاول کو شرم آنی چاہیے بینہ دیر کی تصویریں جب جاستے ننگی پھینکی گئی تھی یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے آج یہ کس مو سے عمران خان سچے لیڈر کے خلاف باہر نکلے ہوئے اور انشاءاللہ ان کو بری طرح سے شکاست ہوگی پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ جس ہزارے کے لوگ شامل ہیں انشاءاللہ وہ بری طرح سے نقام ہوگی جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ آج کے دن کے حساب سے کہنا چاہوں گی کہ قوم جو ہے اس ٹائم سب کچھ سمجھ چکی ہے خان صاحب نے نعرہ مستانہ بلند کیا ہے ہم آزاد قوم ہیں ہم آزاد قوم رہنا چاہتے ہیں اور ہم خودداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اب تک ستر سالوں میں جو کچھ ہوا ہم اس کو بلکل دھوکے ساب کر کے ایک نئی قوم بن کے ابریں گے اور پوری قوم کا باہر نکلنا ہوگا اور خان کو مضبوط کرنا ہوگا ہم یہاں پر اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کے لیے ایک بیلو لکمامی سادش ہو رہی ہے اس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا پڑتا ہے کہ ہمارے میر جعفر اور میر صادق بھی شریک ہے کیونکہ کوئی بھی سادش حصت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے اپنے لوگ اس میں شریک نہ ہو اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کو کرزوں کے دفن کر دیا اور اس کے علاوہ یہ جو منی لانڈر تھے خان صاحب نے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ سارے لوگیں کٹھا ہو جائیں گے یہ سارے چور لوٹیرے کٹھے ہوگے آج ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں پوری قوم کھڑی ہے کیونکہ وہ خوددار ندر اور اماندار شخص ہے جس نے اس قوم کو جگایا ہے خودداری کا سبق سکھایا ہم مزیر گلابی برداش نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیا کہیں گے جی آپ تانسے ہیں عبدالخان بکٹی نام ہے میرا مسلم لی کاف سے تلگ ہے لیورپنگ کا جنرل سے پیسا آباد ہو ہم کہنا چاہتے ہیں ملک میں امران خان جیسا اور اسلامی ملک میں اگر وائد امران خان ہے جس نے پاکستان میں اسلام کی آواز اٹھائی عزور پاک کی آواز اٹھائی یہ سب چور گٹھے ہوئے ہیں ان سب کرداروں کو فور ختم کرنا چاہیے اور پاکستان میں ایک انڈیا فلم میں اللہ بول فلم دی یہ پتہ نہیں کیوں خموش ہے اب اللہ بولو اللہ بولیں گے ہم روڈ پر نکلیں گے یہ کاف لیک نکلے گی پتہ نہیں پی ٹی آئی یہ نے کیوں خموش ہے اللہ بولیں گے اور پورے پاکستان میں اللہ بولیں گے اور بار آئیں گے امران خان ہم تمہارے ساتھ کڑے ہیں اور جان دیں گے ملوچستانہ لوگوں میں پتہ دے تو چاہتا ہوں اکبر بکٹی نے ایسا نہیں کیا تھا شاہدین بکٹی اختر مہنگل اور آج پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے تھے آج ہم امریکہ کی پیک نہیں مانگیں گے نہیں مانگیں گے اور اللہ بولیں گے پاکستان زندہ آباد اسلامی ملک زندہ آباد کیا کہیں گے آج یہاں پر تحریک انصاف کے تارکنان سیول سوسائٹی تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں میرا جی صرف ایک پیغام ہے اور یہ پیغام رات کو جو نکہ چور ہے شباز شریف اس کی پریس کونٹرانس سننے کے بعد میں ایمیج ایک بتا رہی ہوں ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم خود مختار قوم ہیں ہم آزاد قوم ہیں ہمارا پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی لیڈر کے قیدی عظم کے سوا کسی لیڈر کا اس میں حق نہیں بنتا کہ وہ ہمیں غلام بنائے ہم بیکاری نہیں ہیں ہم غیرت والے ہیں ہم حمیت والے ہیں اور ہمیں ہمارا وہ لیڈر چاہیے جس کی غیرت قومی حمیت قومی غیرت جس کی اس ٹائم ہے اور وہ ہے صرف اور صرف امران خان اور میرا یہ پیغام ہے امریکہ کو ان کے ہواریوں کو اور ہر اس بندے کو جو یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو نیچے لگا کے پاکستان کو بیکاری بنا دیں تو پاکستانی انتہائی غیرت مند ہیں وہ نہ بیکاری بنیں گے اور نہ کسی کو بیکاری بننے دیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں ایز اوورسیز پاکستانی ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر سازش ہوئی اور یہ چور چکے ہم پہ دوبارہ مسالت کرنے لگے ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ہم پیٹیورٹک پاکستانی ہیں ہم اوورسیز پاکستانی ہو یہاں کے پاکستانی مل کے ان کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا جیتے پاکستان کیوں جی بلکل ہم آج عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور میں ان تمام چور ڈاکور لٹیرے جتنے بھی اس ٹائم عمران خان صاحب کے خلاف گھٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے پاکستان کی اس پوری عوام کو بتایا تھا دوہزار گیارہ میں اپنے ایک انٹرویو میں کہ جب میں ان چور ڈاکور لٹیرے پر ہاتھ ڈالوں گا اور یہ سارے چور ڈاکور لٹیرے گھٹے ہو جائیں گے تو میرے تمام پاکستانی بھائیوں آپ سب کے سامنے ہیں کہ خان صاحب کا وہ بیانہ اس عوام کے سامنے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کون لوگ نکلے ہیں جو تیس سال چالیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مشکل ٹائم میں امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو اور عدم اعتماد کا جو بھی فیصلہ آتا ہے خان صاحب کو دوبارہ دو تھا یہ اکثریت کے ساتھ سامنے کے اندر پہنچائیں تاکہ وہ اس پاکستان کے مفاد کے لیے اور اس پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں اصرارمی میں سباہ قاسمی میرا قوم سے یہی میری اپیل ہے کہ دوسری دفعہ چور اچھکوں کو ہم نہ آنے تھے آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دے گا اور خان صاحب حق پر ہے اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں ابھی تو یہ آپ جو ٹیم کا لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ روزے میں کل اگر روزہ بھی ہوا اللہ کی سے یہی دعا ہے کہ موٹ ہمارے حق میں آئے گا اگر نہیں بھی آئے گا تو دنیا دیکھیں گی دنیا کے ریکارڈ ہم توڑیں گے کہ خان صاحب کس طرح آتے ہیں ہمارا لیڈر زندہ بات اور اس جیسا لیڈر ہمیں نام یہ ملے گا اور آئیں ملنا ہے بشر صاحب ذرا کیمرہ گمائیے گا ناظرین اس وقت یہ کارکنان یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی تعداد میں یہاں پر کارکنان پہنچ بھی چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بغور یہ تمام کارکن انہوں نے پلے کارڈ اٹھائی ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی ان کے پاس ہیں مفلربین کے پاس ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ادھر خواتین جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں خواتین ونگ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جگہ جگہ ہر جگہ پر موجود کی پاکستان کیسے آپ بہترین اور یہ مجھے بتائیں کہ اب آج کا جو ایونٹ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی میں کہوں گی کہ کل کا جو دن ہے وہ دیفنیٹی جیسے لیڈر ویسے ہمارے کیا کہتے ہیں ہم ٹائگر اور ٹائگریسز اور یہ وکٹری کا نشان جو ہے نا یہ اصل لیڈر عمران خان کا ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے روک سکو تو روک لو ابتدائی عشق ہے اپوزیشن روتا ہے کیا ابھی ابھی بھی ان کی رونے والی شکل ہے اور ہمیں دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک اصل کارکون ایک اصل پاکستانی اور ایک پی ٹائی کا اصل کارکون ہم عمران خان آپ کے ساتھ ہیں آپ کو میں کہوں گے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ثابت کیا آج کے دن بھی کہ آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں پاکستان کے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ ڈرنا نہیں ہے خبرانا نہیں ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہیں گی جو اس وقت اپوزیشن ساری کٹھی ہو چکی ہے آپ ان کے بھی حالات دیکھیں ان کو لگ رہا ہے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو ان کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سب مل کے بھی ہم جیسا ایک کارکون پیدا نہیں کر سکتا تو اپتدائی اس کے اپوزیشن روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسریفہ بڑا آسانی سے آ جائے گا آپ کیا کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب الیکشن میں امران خان پور طریقے سے دوبارہ آئیں گے کل جو آدم اعتماد کا ہے اس میں بھی ہم مقابلہ کریں گے امران خان کو جیسے کہا ہے کہ وہ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں میں آخری گیند تک کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے اور وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آدم اعتماد میں ہماری گنتی پوری ہے ان کی حالت دیکھیں ان کا رونا دھونا دیکھیں اور آپ ہمیں ادھر دیکھیں ہم فخر کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک سرپریز بھی دینے جا رہے ہیں خان صاحب میں گئے تو وہ تو لیڈر نے کرنا ہے ہم یہاں امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین یہاں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سرگرم رکن میرے ساتھ موجود تھی آپ جائے ایک تک سے رکھیں یہاں پر خواتین ونگ کی خاصی خواتین ہیں جو سینیٹر فوزیا کی سر براہی میں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ پارٹی پرچم جو ہیں اس وقت جو ہے وہ لیر آرہے ہیں اسم ڈی آ چکے ہیں اور یہ یہاں پہ دو گھنٹے درنا دیں گے اور اپنے پروگرام اسی طرح ان کے جاری ساری رہیں گے روڈ بھی بلاک ہوگا ریلی بھی ہوگی اور ہم انشاءاللہ ناظرین آپ کو یہ تمام مناظر جو ہے وقفے وقفے سے اپنے اسی طرح کے لائیو پروگراموں میں جائے وہ دکھاتے رہیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ یہاں کی جو تمام صورتحال ہے اسے اگاہ کرتے رہیں اور سامنے میرا کیمرہ میں بشر اقبال دکھا سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی ناگہانی صورتح حال سینیمنڈ لے کے لیے یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس فورس جو ہے یہاں پر موجود ہے اور سٹی مجسٹریٹ جو ہے اپنا غلامسوہ چانڈیو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ اس کو رمضہ ماں رکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک اہلکار کو بھی یہاں پر بھیج دیا گیا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ میدان آہستہ آہستہ برنا شروع ہو گیا ہے اور تقریباً دو گھنٹے تک یہ لوگ یہاں پر رہیں گے اور ایک گھرنے کی صورت میں یہاں دو گھنٹے گزارنے کے بعد پھر یہ لوگ یہ فرامن طریقے سے سال سے بخبر رکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اپنے ناظرین کو یہاں سے لائف پروگرام دکھاتے رہیں گے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز ڈیجیٹل سے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیارے کیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ